سنجی پونیا پچھلے پندرہ دنوں سے راجستان کے بیروزگار دھرنے پر بیٹھے ہیں لیکن سرکار کو چنتا ہے بھارت بچاؤ ان بیروزگاروں کو بچانے کی کسی کو چنتا نہیں ہے نہ آر پی ایسی کو چنتا ہے نہ راجستان کے وزیر آزمہ شک گہلوت کو گودی میڈیا تین سو ستر آرٹیکل پہنٹیس اس کے علاوہ رام مندر کے مدے اٹھا سکتی ہے ان بیروزگاروں کے لیے ان کے پاس بھی سمیہ نہیں ہے ان کی مانگیں کب تک یہ دھرنے پر بیٹھیں گے کب تک ان کے ساتھی ہسپیٹل میں ان کے لیے جوجیں گے اگر راجستان کے حکمران ان کی بات سن لیتے تو یہ انقلاب کیا نعرہ لگانے کے لیے آج اتنی حکومت نے کر پاتے میرے ساتھ کچھ ساتھی ہے یہاں پر سب سے پہلے کتنے دن ہوگے بھائی صاحب آپ کو سر مجھے آج چھٹا دن ہے ہمارے ننسن پر بیٹھے ہوئے اس دھرنے کو چلتے ہوئے کتنے دن ہوئے تیس تارک سے چل رہا ہے سر آپ کی مین مانگیں کیا کیا ہے مکہ مانیں سر ہماری پہلی مانگیں ہے ہمارا جو پہلا تو ہے جو پرکشہ استیتے ہیں اتی تھی ہے وہ آگے بڑھے پہلی مانگ تو دوسری مانگیں ہیں ہماری جو پانچ ازار پت تھے ان کو دس ازار کیا جائے تیسری مانگیں ہیں ہماری جو بھائی راجیوں کا جو 21 راجیوں میں کیونک سر 5% آرکشن ملتا ہے ہمارے راجی والوں کو تو ہمارے راجی میں بھی ان راجیوں والوں کو 5% آرکشن ملے اور چوتھی مانگیں ہیں ہماری جو ESWR کو جو پروان پتر کے لئے سرکار وائی وائی تو لوٹ رہی ہے لیکن جو ہماری فورم بھرے تھے اس کی ڈیٹ سے پہلے ہی تک وہ ہو گیا تھا اس کے بعد بعد میں یہ زمین کا اور اس طرح کا ان کو جو لاب دیا گیا تو اسے تو وہ ونچت ہو گئے ہیں پانچویں مانگ ہے کہ جیسے ہمارے اردو کے جو چھاتریں ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے بیڑ دو کر لیا لیکن وہ بھی تو ایک ہمارے ساتھی ہیں تو ہماری یہ پانچویں مانگیں ہیں اور یہ ہماری کوئی بھائی اتنی جدہ بڑی مانگیں نہیں ہیں تاکہ سرکار ان کو پورا نہیں کر سکے سرکار کی طرف سے کوئی نمائندہ آپ سے ملنے کے لئے آیا ہے یا آپ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے رپی سی کی طرف سے نہیں کوئی نمائندہ نہیں آیا سکیول سب برگلانے کے لئے آتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ کے لئے ہم بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جبکہ کوئی کسی طرح کوئی وہ نہیں ہے ہماری نونی مین ہے جو بلکہ ملنہ سن نوستہ میں اور میرے ساتھی ہیں نویں تو وہ بھی بہت زیادہ کریٹیکل استطیم ہے سرکار نے آپ کو کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا کہ یہاں سے آپ کو کھدیڑا جا سکے یا اس درنے کو کسی طریقے سے سماپ کروایا جا سکے نہیں ہم نے اس طرح کا کوئی غلط ہو نہیں کیا ہم گاندیوازی طریقے سے کر رہے ہیں ہماری واجب مانگے کر رہے ہیں اور جب تک کرتے رہیں گے جب تک ہماری مانگے پوری نہیں ہوں گی آگے کی کیا رن نتی رہے گی اگر سرکار پھر بھی نہیں سنتی ہے آپ کی باتیں تو ہمارا انتیم نننے یہی ہوگا کہ ہم چاہے ملنا منجور ہے لیکن ہٹنا منجور نہیں ہے آپ کا نام بتاو کملیس دھاکڑ جی بتائیں آپ میں سر یہ بتانا چاہتا ہوں میں اپیرنگ اسٹوڈینٹ ہوں اور میرے جیسے دو لاکھ بیٹی رہیں گے میں ہے اپیرنگ اسٹوڈینٹ ہے تو ہمارے ایم ایم ایس ایو ایو ایس کے اریکشن کے تحت ہم پہلے فورم نہیں پر رکھا تھا یہ اریکشن کی وجہ سے بھی بعد میں ری اوپن کھون کی ہے تو پھر بعد میں ہم نے فورم بڑے تھے تو اب ہم نے سوچا تھا اس لئے تیاری کوچنگ بھی کر رہے ہیں کہ اس کے لئے ہم کو ٹائم ملے گا پر آنند فانند میں جنوری کو گوشت کر دی اور اس لئے ہم یوں چاہتے ہیں کہ ڈیٹ آگے بڑے اور جولائی میں ہو جائے تو ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی اور ایس سے دو لاکھ اپیرتیوں کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو باکھی کے اپیرتی ہیں 80% اپیرتی یہ چاہتے ہیں کہ اگزام ڈیٹ آگے بڑے اس لئے ہماری یہ مانگ ہے کہ ڈیٹ آگے بڑائی جائے اور 5% آر اکسنڈ کا بھی جو باہر راجوں کا کوٹہ ہے 50% دیارہ کا ہے بھی وہ 5% دیا جائے ایک ساتھی اور بھی میرے ساتھ ہیں آپ کا نام بتائیے یسپال چودری یسپال جی پوری بات پورے کھل کے جن سے بات ہوئی ہے آپ کی کون کون ساتھی آپ کے پاس ملنے کے لئے آئے کس طریقے کی وارتالہ ملنے کے لئے تو یہاں پر بہت سارے بیجے پی مطلب بے پچھے سے بے پچھے سے بہت آئے ہیں لیکن ہماری مہین بات یہ ہے کہ ہماری بہن نونی سبلانیا جو آج آٹھ بات دن ہے ان کو اسپطال میں بڑھتی ہیں وہ اور ان کی حالت بہت زیادہ ناجوک ہے کم سے کم ایک بات دیکھو آپ پہلی بات تو مہیلہ ہیں اور آج آٹھ دن سے وہ مطلب بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں ہسپٹال میں اور ان کے پاس سرکار کا کوئی پرتنیدی نہیں گیا ہے وہ سامان نے مہیلہ نہیں ہے وہ ایک بکلانگ ہوتے ہوئے ہم سبھی کے اکی لئے لڑ رہی ہے تو سرکار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چھاتریاں سردی میں برسات بھی ہوئی ہے اور تھنڈ کے موسم میں یہاں رات کو بینا اس کے چھتکے اور پڑے ہوئے ہیں سنڈ تنسیل ہونے بہت زیادہ جرورت ہے سرکار کو کہہ نہیں سکتے کہ سرکار سنڈ تنسیل ہے جبکہ وہ بتاتی ہے کہ ہم سنڈ تنسیل اور چھاتروں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں سچین پائیلیٹ جی کے پاس بھی گئے ہیں سچین پائیلیٹ جی نے ایک سب دی نہیں کہا ہم پندرے سے سنگھیا میں سبھی چھاتر وہاں پہنچے ہیں ان کے پاس مطلب ایک سب دی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم چھاتروں کے اتنے مطلعہ اسکول بیاکتہ جو بڑتی پرچھا ہے وہ صحیح بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ماہوں کو پورا کیا جائے گا یا پر کسی پرکار کا کوئی نا یا ہاں کسی پرکار کا جواب نہیں دیا گیا ہے کہ کون کون سا چھاتر سنگٹھن آپ کے ساتھ اس محیم کے اندر جڑا ہے ابھی تک دیکھو ابھی جو ہماری یہاں پر درنہ اسطل پر آج پندر ماں دنے تو یہاں پر نس یو آئی ای بی بی پی کے جتنے بھی کارے کرتا ہے جیسے پوڑا برما ہوا بہن پوڑا برما جو راہستان انیور سٹی سے پرسیڈنٹ ہیں وہ ماہ بیور گوڑ جا رہے ہیں وہ جو ماہ سچے بے وہ بھی اور اس کے علاوہ کلپی جی چودری ہیں جو پرسیڈنٹ ہیں سوٹ چھاتر پرتنی دی وہ ایباں جتنے بھی وہ ہیں ہمارے پاس رہتوبارالہ بغیر جو بھی جتنے بھی پرتنی دی ہیں وہ ہمارے بیچ میں آئے اور وہ ہمارے ساتھ میں بیٹھے بھی ہیں اور ہمیں مضبوط ہی پردان کیے باقی کا سرکار اس طرف دیان نہیں دے رہی ہے کہ انس یو آئی بھی اس چیز کو چاہتی ہے کہ جلدی سے جلدی ہماری مانگے پوری ہو تو میرا سرکار سے یہی نبیدان ہے کہ آپ کا بھارت بند سے کوئی مطلب نہیں ہے جب تک آپ یہ کہتے ہو کہ یہ تو بھارت بچاؤ بھارت بچاؤ اگر سرکار ہاں یا نہ میں جواب دے تو بھی ٹھیک ہے ہم سکم ہمیں آ کر کے بتائیں تو صحیح یہاں پر آ کر کے اور ہمارا جو انسان پر بیٹھے ہوئے انسان کو تڑوائیں کسی پرکار سے آپ کا جو بھی وہ ہے سرکار کا کوئی بھی پرتی نہیں دی ہم نے سرکار کے میں خود ساتھ میں گیا ہوا ہوں سبھی منتریوں کے لیے ہم نے یاپن دیا ہے ایک بھی ہم نے سرکار کا یہاں منتری نہیں چھوڑا ہم نے زیادہ تر سبھی بدائکوں کے لیے ہم نے وہ دیا ہے سرکار کے جتنے بھی سرکاری سنگٹھانے جو سہچک سنگٹھانے وہ سبھی یہاں پرتیچ میں ہمارے بیچ میں آئے ہیں ایک دن تیرے سنگٹھانے جو سرکاری سنگٹھانے سہچک سنگٹھانے وہ ہمارے بیچ میں آئے تھے انہوں نے پورا آسواسن دیا ہے تو کہنے کرتے ہیں کہ رائیستان کے ایک ایک لاکھ چھپن یار جو ابھیرتی ہیں جو اس سے بن چیتے ہیں جن کو لاب نہیں مل رہا ہے ان کو سمیں نہیں دیا جارہا پڑھنے کے لیے ایک تو وہ اس کے علاوہ جو سرکاری کرمچاری ہیں ان کو سرکار کی طرف سے چنابی ڈوٹی میں لگا دیا گیا ہے کسی کو بی اولوں میں اس کے علاوہ جو پولیس کرمی بغیرہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان سب کو اس چنابی اس پرکریہ میں لگا کے رکھا ہے تو وہ تیاری کیسے کر پائیں گے وہ اپنا آگے کا مطلب بیکاس کیسے کر پائیں گے اگر وہ ان کو اسکول بیاکیا تب بڑھتی مطلب اسکول بیاکیا تب بننا ہے تو وہ آگے اپنا اسٹینٹ کیسے رکھ پائیں گے تو اس لیے میرا سرکار سے نبیدہ نے سب کا ساتھ اور سب کا بیکاس اس نظر یہ پر کام کیجئے اور ہماری مانگیں جلدی شلدی پورا کیجئے جبکہ ابھی جو رفیق خان جی ہیں وہ کل آئے تھے ہمارے بیچ میں رفیق خان جی نے پورا آسواسن دیا ہے کہ سرکار جو گیلو جی ہیں وہ کل مطلب جیسے وہ آ جاتے ہیں اس کے بعد میں جیسے بھارت بچاؤ ان کا ابھیان ہے اس کے میڈیا کی بھومی کا کس پرکار دیکھتے ہیں آپ اس میں کیا رازستان کی جو بڑی میڈیا ہے جو بڑے گھرانے بول دیں میڈیا کے کیا انہوں نے بھی آ کر آپ کو کوریز دی آپ کے بارے میں مدہ اٹھایا ہے دیکھو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میرا کبھی ان چیزوں سے میڈیا بغیرہ ان سے اتنا وہ پڑا نہیں ہے لیکن میں نے پہلی بار جب میں ساندولان کیوں کہ ہمارا خود کا وہ ہے تو اس لیے میں بیٹھا ہوا ہوں میں جو گروپی سے سٹوڈینٹوں نیوز 18 میڈیا نے آج تک ہمیں کبھی کبریز نہیں کیا جیو رائستان کبھی جو جی رائستان ہے وہ کبھی کبھی ہمیں کبریز کرتا ہے تو اس سے ساپ جائر ہوتا ہے کہ وہ سرکار سے ڈرے ہوئے ہیں ان کو چار سال سرکار کے ساتھ بتانی ہے تو وہ چھاتروں کے ساتھ میں بلکل نہیں ہے سماج کے ساتھ میں بلکل نہیں ہے جو سرکار کہلوانا چاہتی ہے دمنکاری نیتی سے ہمارے میڈیا ہمیں کبریز نہیں کر رہا ہے اور نیوز 18 بغیرہ اور مطلب جو کیا فسٹ انڈیا بغیرہ کوئی بھی چینل ہمیں کبریز نہیں کر رہا ہے آپ کا میں بہت آبا رہی ہوں کہ آپ ہمارے سمجھیاں کو بیچ بیچ میں آ کر کے ہمیں کبریز کر رہے ہو آپ کا بہت بہت دنیواد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کو سکاراتمک جو بھوم کا ہے نا وہ نبانی چاہیے اور چھاترتوں کی رچہ کے لیے میڈیا کی بھومکہ پر بھی سندے ہونا لازمی ہے سرکار کے ایک سال پورا ہو گیا اپنی اپلپدیاں بتائیں گے کیا ان بیروزگاروں کی سمجھیاں بھی بتائی گی سرکار کیا آپ نے جو مددے ہیں ان مددوں سے بھٹک چکی ہے گہلوت سرکار تمام مددے جنتا دیکھتی ہے جنتا سنتی ہے آپ بھی سنیے سرکار میرا نام جائے گمار جینے گاندی وادی ہونے کا دعویٰ کرنے والی کانگریس سرکار ہماری گاندی وادی ویچار دارہ کو بلکل نہیں اپنا رہی ہے کل سیم صاحب جب ڈلی جانے والے تھے ایک آدمی جن کی حالت بلکل خراب ہے نونی بہن کی اس کے علاوہ تین انسن کاری ہمارے ٹوٹال نو انسن کاری ہے کیا ڈلی کی ریلی انسن کاریوں سے زیادہ انپورٹنٹ ہے کیا وہ دو منٹ ہمارے انسن کاریوں سے مل کر نہیں جا سکتے تھے گیارہ تاریک کو گاندی سرکل مہت پانسو میٹر دور کانگریس نے دھڑنا دیا اسوگ گیلوت بھی آئے اوپ مکہ منتری بھی آئے سارے منتری منشتر آئے لیکن وہ بھی یہ نہیں کہ میں پانسو میٹر میں کوئی جا کر یہ پوچھ لے کی دھڑنے میں کیا چل رہا ہے انسن کاریوں کی مانگ کیا ہے ایک بھی منتری منشتر یہاں نہیں آئے وہ ان کو کیول اور کیول یہ پڑی ہے بھارت بچاؤ بھارت تو بات میں بچے گا نا پلے راجستان تو بچالو ہم بیروزگار نو دن سے پندرہ دن سے مارا دھڑنا جاری ہے پندرہ دن میں اتنی بہنکر سردی پڑ رہی ہے رات دن یہی رہتے ہیں اس کے بعد حجود نو انسن کاری ہمارے انسن کاریوں کی جندگی ریلی سے زیادہ انپورٹنٹ نہیں ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے میں انسن کاریوں کی سنوں ہمارے بیروزگاروں کی سنیں اس کے بعد ریلی کی بات سنیں مرنا منظور ہے ہٹنا منظور نہیں ہے اگر یہ چناو کی ڈیٹ کی بات ہوتی تو بڑھا دی جاتی لیکن ان بیروزگاروں کے اوپر ان کے پریوار والوں کے ساتھ راجستان کے جو یوہا ہے ان کے اوپر اس چیز کا کیا اثر پڑ رہا ہے سرکار اب تو سنیے ان کی گوہار کب تک یہ لوگ بیٹھے رہیں گے کب تک ان کے ساتھی ہوسپیٹل کے اندر جوجتے رہیں گے دیکھتے رہیے ڈی پی کے نیوز